دو ہزار تیس کے اوڈی آئے ورلڈ کپ میں انڈیا فائنل میں جب سے ہارا ہے تب سے انڈین فینز ڈسپوائنٹڈ ہیں مایوس ہیں پریشان ہیں بیچارے اور سنبھل نہیں پائیں سونے پہ سہاگہ یہ ہے کہ ٹیم میں کچھ ایسی چینجز ہو رہی ہیں جس میں انڈین فینز کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی ہے انڈین فینز کی ڈسپوائنٹمنٹ میں اضافہ ہوا ہے ویرات کولی اور رویت شرما کو سائٹ لائن کیا جا رہا ہے ویرات کولی اور رویت شرما انڈیا کے بہت بڑے نام ہیں they are really great players نہ صرف انڈیا میں ان کے فینز ہیں بلکہ across the world کرکٹ فینز ہیں ان کے اور ساؤت افریقہ ٹور کے لیے دونوں کو ڈراب کیا جا رہا ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ینگ سٹرز کو چانس دے رہے ہیں ینگ سٹرز کو opportunity دے رہے ہیں اور آپ ریسٹ کریں اوڈی آئے اور ٹی ٹوائنٹی میں وائز بال کے لیے ان کو available نہیں کیا جا رہا ہے یہ وہ وقت ہے جب مجھے یاد ہے جب شاہد افریقی ریٹائرمنٹ لے رہا تھا اور شویب اختر ریٹائرمنٹ لے رہا تھا پاکستان کے great players جب ریٹائرمنٹ لے رہے تھے تو پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم تھی وہ کھوکلی بن گئی تھی اس کو دیکھنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا 2007 اور 2011 کا وہ ٹائم تھا وہ پاکستانی فینز کے لیے بہت کٹھن وقت تھا اس حقیقت کو ابھی بھی ہم جب سوچتے ہیں تو شاید ہم اس کو accept نہیں کر پاتے ہیں ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کر پاتے ہیں وہی وقت آج انڈین فینز پر ہے جب ان کے greats ان کے عظیم player ان کے سامنے ریٹائرمنٹ لینے کی سوچ رہے ہیں یا پھر بی سی زی آئے ان کو ریٹائرمنٹ لینے کے لیے مجبور کر رہی ہے یہ بہت بڑے نام ہیں اور انڈین فینز میرے خیال سے ذہنی طور پر دلی طور پر اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں انڈین فینز کیا across the world جتنے بھی روہد شرما کے فینز ہیں ویرات کولی کے فینز ہیں وہ اگر وائٹ بول کرکٹ سے سائیڈ لائن ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے انٹرنیشنل کرکٹ کو تو کسی بھی فین کے لیے یہ بہت بڑی ایک shocking news ہوگی اس کا ذہن نہیں مانے گا اس چیز کو اور بہت ہی یہ disappointment کی بات ہے